محرم الحرام میں زیارات کو ہاتھ لگانے اور چومنے پر پابندی جاپٹر کمیشنر ڈیرہ غازی خان نے زابطہ اخلاق جاری کر دیا مجالس میں سماجی فاصلہ، ماسک لازمی، نظر و نیاز پارسل میں تقسیم ہوگی ڈی پیو سمیت تمام متعلقہ افسران کو مراصلہ جاری سرکاری گندم پر آٹا سمگل کرنے والی میلز کے خلاف ہوگا بھرپور کریک ڈاؤن، کمیشنر بہاولپور کے دبنگ احکامات آٹا سمگلنگ روکنے اور اپنے علاقے میں آٹا سپلائی نہ کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن لینے کا حکم ریجن بھر کے ڈی سیز کو گندم آٹے کی کڑی نگرانی کرنے کے ہدایت بزار حکومت کے شہریوں کے ریلیف فراہم کرنے کے عوامی دعوے ناکام رحمی ارخان کے یوٹلیٹی سٹورز سے آٹا اور چینی غائب آٹھ دنوں سے چینی اور چار دنوں سے آٹا غائب شہری مہگداموں چینی اور آٹا اوپن مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور شہریوں کا انتظامیہ سے آٹے اور چینی کی فراہمی کا مطالبہ سونے کے قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر سونے کے قیمت میں ایک بار پھر دو ہزار روپے فی تولہ اضافہ چوبیس قیرات سونے کے قیمت ایک لاکھ تین تیس ہزار فی تولہ ہو گئی بائیس قیرات سونے کے قیمت ایک لاکھ اکیس ہزار نو سو سترہ روپے تک جا پہنچے ملتان کے تاریخی مقامات کی باحالی کا کام جاری حضرت سخی سلطان علی اکبر کی والدہ کے مزار کی تزین و رائش جاری منصوبے کی باحالی کے لیے پہلے مرحلے میں پچاس لاکھ فنڈز جار صدرہ بی بی کیس میں صدر ہائی کورٹ بار ملتان کی بیجا مداخلت ملتان بینچ ریجسٹر آر آفیس کے جانب سے صدر ہائی کورٹ بار کو مبینہ توہین عدالت کا نوٹس جاری سات روز میں جواب طلب کر لیا نوٹس میں آئینی سمات روکنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چیئرمین اور ریٹرننگ آفیسر احمد اویس پنجاب بار کانسل نے ایڈوکیٹ ملک سلیم رزاران کو ممبر پنجاب بار منتخب کر دیا ادھر وائس چیئرمین پی اچے ملتان ملک امجد عباس نے عوضے کا چار سنبھال لیا چیئرمین پی اچے کی جانب سے مراشتہ جاری ریسکیورز نے درف میں فضا ہوا قوہ آزاد کروا دیا دور میں فسے قوے کو رہائی دلائی اور پانی پلا کر فضا میں چھوڑ دیا شہریوں نے ریسکیو جوانوں کی اس کاوش کو خوب سراہا رحیمیار خان میں بارش سے موسم خوشگوار موسم سوہانا ہوا تو شہریوں نے سموسوں کی دکانوں کا رکھ کر لیا شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کے موسم میں گرم گرم سموسے کھانا اپنا ہی مزا ہے